موسیقی اس وقت جو ہے انگلینڈ کے شہر بروینگم میں جو ہے کومن وینت گیم جاری ہے جہاں پر پاکستانی ایتلیٹس نے پہلا گول میڈر حاصل کر لیا ہے اسی حوالے سے ہم ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سپورٹس اینیلیسٹ ریاض الدین صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ کرکٹ ایکسپرڈ جمیل احمد صاحب موجود ہیں جو آج ہم بات جمیل صاحب سے بھی کریں گے پاکستان کی قومی ٹیم کا اعلان واہ نیدر لینڈ اور ایچیہ کپ کے لئے جمیل صاحب سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہیں پاکستان کیلکٹ ٹیم کا اعلان واہ نیدر لینڈ کے خلاف ہم نے دیکھا کہ اس میں دو سے تین ایسی چینجنگ ہوئی تو سمجھتے ہیں کہ اس چینجنگ سے کوئی فرق نظر آئے گا سلمان علی آگا جس طرح ہم پچھلے پوگام میں بھی آپ کہتے ہیں نظر آئے تھے کہ یقیناً انہیں جس طرح مواقع ملے ہیں ٹیسٹ میچ کے اندر ونڈے میں بھی ان کی شملیت نظر آتی بھی نظر آ رہی اور یقیناً یہی ہوا چیپ سیلیکٹر وسیم نے جو ہے محمد وسیم نے جو ہے ان کو اعتماد دیا اور ونڈے کی ٹیم میں شامل کیا تو سمجھتے ہیں کہ جہاں پر سہول شکیل میڈل آرڈل کی موجود تھے دیگر شان مسود موجود تھے لیکن ترجی سلمان علی آگا کو دی گئی کیا کہیں گے سوال سے دیکھیں جی بات یہ ہے کہ سلمان علی آگا جو ہے ابھی جو ٹیسٹ سیریز ہوئی اس میں دونوں ٹیسٹ ان کو کھلائے گئے اس میں تین ایننگ میں تو وہ فیل ہو گئے ایک ایننگ میں انہوں نے باس اپٹن کیے تھے اس کی بنیاد پر جو ہے ان کو ونڈے کے اندر جو ہے نا دیکھیں ہمارے ہاں جو ہوتا ہے کیا ہے ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ سوال شکیل کو آپ لگتار آپ کی ٹیم کے ساتھ تھے اور ایک مددہ بھی کہ کوئی بھی پلیئر اگر انفیڈ یا کچھ بھی ہو ساتھ سے پہلا نمبر جو ہے نا انہی کا بنتا تھا لیکن ہم نے ان کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھیک دیا بلکل اسی طرح کہ جو پاکستان شاہین جو ہے نا جب نیوزیلینڈ کے دورے پہ گئی تو پاکستان شاہین کے کپتان جو ہے رویل نظیر تھے اس وقت جو اور آج رویل نظیر کو جانب نہیں ہے آپ نے حارس علی کو جو ہے نا مطلب وہ دیا موقع دیکھیں میں آپ کو بتاؤں حارس علی کو تین میچ محمد حارس کو آپ نے آپ نے محمد حارس کو جب ویسٹ انڈیز سے خلاف تین میچ کھلائے تو وہ بری طرح سے اس میں ناکام ہوئے ابھی آپ کے جو چیف سیلیکٹر صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ شان محسود کی جگہ نہیں منتی میڈل آرڈر کے اندر ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیے حارس محمد حارس جو ہے وہ کس نمبر بھی کھلتا تھا بہنی پر ابھی اوپن کرتا تھا نا وہ جب وہ اوپن کرتا تھا تو آپ نے یہ کہہ کے پھر آپ آپ کے کرائیٹیری کیوں کیوں مطلب گیا ایک اوپنر کو آپ جو ہے نا میڈل آرڈر میں لیا ہے اور آپ نے تینوں میچ میں عبداللہ شفیق کو بھار بٹھایا ہے آج آپ جو ہے نا عبداللہ شفیق عبداللہ شفیق کر رہے ہیں اس کو صرف حارس محمد حارس کو کھلانے کے لیے آپ نے تینوں میچوں میں عبداللہ شفیق کو بھار بٹھایا ہے آپ نے اور اوپن آپ نے کرائی فخر زمان سے اس پوری اس کے اندر سیریس کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں مجھے سلمان علی آگا نہیں میں نے سلمان علی آگا کی بھی بات کی کامران غلام کی بھی بات کی آپ مجھے بتائیں نا جب آپ ڈومیسٹک کرکٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر حریرانہ بھی بہت اچھی بیڈنگ کی تھی محمد حریرانہ احسان علی بہت اچھا کھیل ہے ساوش شکیل اور یہ جو ان کے ساتھ تو وہ زیادتی ہو رہی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک جب بتاؤں اس جن دونوں ٹیموں کے اندر کریانچی کا ایک بھی کھلاڑی شامل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہ کوئی اتفاقیہ بات نہیں ہے بلکہ یہ جانبوچ کر کیا جا رہا ہے اور جو محمد وسیم ہے جو آج بیٹھ کے جو لمبے لمبے بھاشن دے رہے ہیں نا یہی پی سی بی کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے آج ان کو سب کچھ نظر آ گیا ہے کہ میڈل آرڈر کے اندر اس کی جگہ نہیں باتی آپ مجھے بتاؤں ہے یار جب رزوان کی کارگردے گی ونڈے کے اندر اچھی نہیں ہے تو سرفراز کو کیوں نہیں صرف آپ نے ونڈے میں محمد حریس کو اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو سرفراز کو جنب پیشے کرنا ہے سرفراز کی جمیل صاحب آپ بات کر رہے ہیں جس طرح بھی کچھ دیر پہلے آپ پاکستان شاہن کی بات کر رہے تھے پچھلے دن ہم نے دیکھا ہے ہول نظیر کپتان تھے اب سہود شکیل قیادت کرتے ہوئے نظر آئے ہیں جو دو میچز پریکٹس پاکستان اور پاکستان شاہن کے درمیان کلے جائیں گے ہم نے دیکھا اس کے بھی باقیدہ طور پر پاکستان شاہن کا اعلان ہوا جس کی قیادت سہود شکیل کریں گے اس پر مختلف پلیئرز ایسے ہیں جو اپکمنگ ہیں لیکن جس میں سے دو سے تین پلیئرز ہو یقیناً قومی ٹیم کا حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہ پاکستان شاہن کی طرف سے کھیلتے نظر آئیں گے تو سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ زیادتی کی جاری ہے نوجوان کرکٹرز کے ساتھ بھی زیادتی تو یار جب سے یہ پاکستان بنانا تب سے ہو رہی ہے آپ مجھے یہ بات بتائیں نا مطلب یہ کوئی یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کاشی بھٹی کو آپ نے ٹیم کے ساتھ ٹریول کرایا نا دو تین سیریز کرایا نا زفر غور کو آپ نے ڈائریکٹ انگلینڈ سے بلا کے اور ٹیسٹ میچ کھلا دیا نیوزیلینڈ میں یاد ہے آپ تو بلکل ایسا ہی ہے یہ والے کام جب ہوتے ہیں نا اس طرح کے روحل نظیر کو آپ کپتان بناتے ہیں آج روحل نظیر کہیں ہیں کہیں آپ سنتیں گے وگٹ کیپر جو نا اور ینگ ہے وہ بلکل ایسا ہی ہے حیدر علی کے ساتھ اس نے انٹر نائنٹین کھیلی ہے بلکل وہ ینگ ہے وہ سمجھے نا آپ مجھے دیں گے نا آپ تو بتاہ فالو کرتے ہیں نا آپ مجھے بتائیں حیدر علی کی مجھے بتائیں کار کر دے گی افتخار کے کار کر دے گی بتائیں مجھے آسیف علی کی کار کر دے گی بتائیں یہ کس بنیاد کے اوپر آپ نے ان کو شامل تی ٹوینٹی میں لاسٹ ہے افتخار علی کی لیکن وہ ٹیم میں موجود ہیں یار ان کا دل چاہتا ہے تو آسیف آفریدی کو لا کے کھلا دیتے ہیں جو دل چاہتا ہے نا مطلب ان کو کوئی مطلب وہ کرنے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہ جس طرح کہ یہ کام کر رہے ہیں نا اس طرح یہ چیز ایک چیز بالکل ایکس پر ہو گئی ہے کہ آپ کا جو ڈومیسٹک سٹیکچر ہے وہ پلیئر پروڈیوس نہیں کر رہا اس لیے آپ کو بار بار جو ہے نا انہی پلیئروں کو لا کے کھلانا پڑھ رہا ہے اگر وہ پلیئر پروڈیوس کرتا ہے نا تو آپ کو یقیناً افتخار کی جگہ نئے چہرہ نظر آتا آپ کو جو ہے کہتے ہیں ہیدر علی کی جگہ بھی مطلب یہ کہ ظاہر ہے وہ ینگ سٹر ضرور ہے لیکن کار کر دی اس کی دومیسٹک سٹیکچر کے حوالے سے آپ سے مزید بھی بات کریں گے لیکن تھوڑی سی بات ہم کر لیں شاہنشاہ آفریدی کے حوالے سے کیا کہیں گے پہلے کہا گیا کہ اسے ریسٹ ہیا جائے گا پھر ہم نے دیکھا کہ حسن علی کو ڈراب کر دیا گیا نسیم شاہ کو ٹیم میں شامل کیا گیا تو سمجھتے ہیں یہاں پر بھی تو شاہد پلیئرز ریسٹ کرنا بھی نہیں چاہتے درے ہیں یہ لوگ دیکھیں بنیادی بات پتہ ہی کیا ہے میں بتاؤں شاہنشاہ آفریدی کو آپ کو نیذر لینڈ کے خلاف تینوں میچوں میں ریسٹ کرانے چاہیے آپ کے پاس بولر ہیں نا جیسے اب آپ نے پہلے تو آپ کہتے رہے گے کہ حسن علی کو سپورٹ کریں سپورٹ کریں سپورٹ کریں یہ پاکستان کے ٹیم میں بھائی کوئی کلپ تھوڑی کھیل لیا ہے جو سپورٹ جتنا سپورٹ کرنا تھا کچھ بھی نہیں کیا نا اس نے اب آپ نے مجھے نے اس کو بھار کیا اس کے بھار کرنے میں کوئی بولا کیا کسی نے کچھ نہیں بولا شاہنشاہ شاہنشاہ ٹیم میں نہیں ہو سب بول رہے ہیں نا اس لیے کہ اس کی کار کردے گی ہے اس کی پیچھے کار کردے گی ہے اس نے ایک ہزار رن کیے کاؤنٹی کے اندر تین سنچریہ اس میں دو ڈبل سنچریہ اور چار اس کے جانے پچاس ہیں وہاں پر اور اس سب ریدم میں بھی نظر آ رہے ہیں لیکن اگر اسے ریدم میں موقع نہیں دیا جائے گا شاہنشاہ چار سو اٹھتا رن کیے پی ایسیل سیون کے اندر سمجھے نا اور تیسرا تھرڈ نمبر پہ تو وہ بیس بیٹس میں مجھے ایک بہت بتائیں یار یہ ہم ڈومیسٹک بھمسٹک چیکھتے رہتے ہیں ہم ساری جو جس کرکٹ میں وہ کھیلے رن اس کو ٹی ٹوئنٹی گیمز کے اندر ہمارے لئے گولڈ میڈل جیت لیا نو دستگین نے تو سمجھتے ہیں کہ پہلا تمگا تو ہمارے پاس آ گیا کیونکہ ہم نے دو تمگے حاصل ضرور کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ مہین دیکھیں یہ جب ہماری کانٹیجنٹ جا رہا تھا برمنگم تو اس وقت بڑی توقعات تھیں کہ ہماری پورا جو کانٹیجنٹ اس میں سے ہمیں مطلبی کہ کئی ایک میڈل مل جائیں گے میں گولڈ میڈل کی بات نہیں کرتا لیکن کئی ایک میڈل مل جائیں گے لیکن ہمیں اس وقت بڑا مطلبی کہ تکلیف ہوئی جب ہماری ویمنز کر کے ٹیم جا ہے وہ بہت ہی اس نے خراب پرفارمنس دی پھر ہماری ہاکی ٹیم جس سے ہمیں تھوڑی بہت توقعات تھیں وہ بھی اس پرفارمنس کا مظاہرہ نہیں کر سکی جس طرح سے اسے کرنا چاہیی تھا ہاں یہ ضرور ہے کہ اسکارڈ ڈینڈ کے خلاف انہوں نے میچ جیتا پھر یہ کہ آج ان کا ظاہر ہے آسٹیلیا کے خلاف میچ پھر ہے دیکھنا ہوگا کہ آسٹیلیا خلاف کیا ریزلڈ ہوتا ہے اس سے پھر ہم ایسس کر سکیں گے کہ ہماری ٹیم جو ہے اس وقت دنیا میں کہاں کھڑی ہے رہ گئی بات جو آپ نے کہا کہ ہم تو مطلب پر امید تو تھے ہمیشہ سے ہم دعا کر رہے تھے برمنگم جب سے یہ گیم شروعے تھے کہ ہمیں کوئی نہ کوئی میڈل ملے اور نا امید ہی نہیں تھی امید ضرور تھی کہ بھئی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا لیکن ہمیں خدشات ضرور تھے کہ بھئی ابھی تک ایسا کیوں نہیں ہو رہا ہے لیکن یہ الحمدللہ یہ بڑا اچھا ہوا کہ مطلب نو جو ہے دستگیر بٹ ان کے ذریعے جنہوں نے ایک سو تیہتر کیجی میں مطلب ویٹ لفٹنگ میں انہوں نے جو گولڈ میڈل حاصل کیا ہے تو یقینا انہوں نے جو ہے پاکستان کا سر فقر سے بلند کر دیا اور کم از کم چاہے ہم نے ایک گولڈ میڈل لیا لیکن کم از کم اس جو لسٹ ہے پیرز ہے جب وہ ظاہر ہے جائے گی وہ ریکارڈ کا حصہ ہوگی تو کم از کم اس میں ہمارا گولڈ میڈل ہوگا پھر آپ یہ دیکھیں کہ حسین شاہ کے صاحبزادے جنہوں نے مطلب بھی کہ وہ خود بھی اولمپک مطلب اولمپک میں وہ میڈلس لے چکے ہیں ان کے صاحبزادے شاہ حسین وہ اس سے قبل بھی انہوں نے مرکال سے جو اس سے پہلے جو ہوئے تھے گیمز اس میں بھی انہوں نے سلیلر میڈل لیا تھا اور یہاں پہ انہوں نے برونس میڈل لیا ہے جوڈو میں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آپ کہہیں کہ نسبتاً ایک اچھی بات ہے گو کے پاکستان نے ابھی تک صرف دو میڈلس لی ہیں اور لینے سے زیادہ چاہیے تھے لیکن یہ اتنان بخش بات ہے کہ جہاں تک شاہ حسین کی بات ہے تو وہ زیادہ تر اپنا بخ جو ہے جاپان میں گزارتے ہیں اس لیے کہ حسین شاہ جو ان کے والد ہیں یہ پوری فیملی وہیں رہتی ہے لیکن ظاہر ہے جتنے بھی دنیا میں ٹورنیمنٹ ہوتے ہیں یہ ٹریول کرتے ہیں پاکستان بھی آتے ہیں لیکن ان کی ساری ٹیننگ جو ہے شاہ حسین کی وہ وہیں چاپان میں ہوئی ہے تو اس لیے ان کی پرفارمنس جو ہے مختلف ایونٹ سے آپ دیکھیں کہ ایکسٹر آرڈنری ہوتی ہے تو یہ ایک مطلب اچھی بات ہے اس سے پہلے انہوں نے سلور میڈل حاصل کیا تھا دوہزار چودہ جو مطلب یہ گیمز ہوئے تھے اپنے کومن ایویل گیمز یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے اور ان کا ریکارڈ کافی اچھا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر شاہ حسین پہ مطلب ان پہ باقادہ کنسٹرٹ کیا جائے توجہ دی جائے ان کو جو ٹریننگ اور مزید اچھی کرائے جائے گو کہ وہ جاپان میں اچھی ٹریننگ کر رہے ہیں لیکن اس سے اچھی ٹریننگ اگر یورپ میں جیسے انڈین مطلب بھی کہ جتنے بھی اتلیٹ ہیں وہ کرتے ہیں اگر ان کو موقع دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آگے بھی وہ گولڈ میڈل وغیرہ لے سکتے ہیں لیکن مجموعی طور پر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کم از کم جو لسٹ ایک ریکارڈ بنا ہے اور جب بھی یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں جائے گی تو کم از کم اس میں ایک گولڈ میڈل ہوگا گو کہ یہ کم ہے لیکن کم از کم اس سے بہتر ہے کہ ہمارا کوئی گولڈ میڈل نہ ہوتا تو یہ ایک خاصلہ پرفارمنس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں شہزادہ بات یہ ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے پچھتر سال ہو گئے ہیں لیکن ہم نے ابھی تک کوئی ایسی پالیسی نہیں بنائی ہے سپورٹ کی ایسی کوئی سٹرونگ جس میں ہم چل کے مزید مدد میڈل دیکھیں دنیا پتہ نہیں کہاں سے کہاں سے لی گئی ہے اور ابھی تک ہم جو ہے گیمز ختم ہونے والے ہیں اور ہم ابھی تک یہ توقع کر رہے ہیں کہ یار کوئی میڈل مل جائے تو جب جا کہ ہمیں ایک گولڈ اور ایک مدد برانس میڈل مل ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو پالیسی سازدارے ہیں ان کو ایک ایسی پالیسی وضع کرنی چاہیے آل آور پورے سپورٹس کے لیے اس لیے کہ دیکھیں ہم ستر پچھتر سال پاکستان کو بنے بھی ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ہم جتنے بھی اولمپک یا کومنی بیل گیمز یا جو بھی بڑے مقابلے میں جاتے ہیں تو اس میں ہم میڈلز کے لیے ترستے رہتے ہیں ویسے کہ ہم اللہ کا شکر ہے اللہ دلالہ کا بہت شکر ہے کہ ہم ایٹامک پابا ہیں لیکن ہماری جو ایکانومی ہے وہ کمزور ہے تو اس کا ریفلیکشن سب پر پڑتا ہے لیکن اگر ہماری نیکنیتی ہو کنسنٹریٹ کرے جو ہمارے وسائل ہیں اس کو صحیح طریقہ سے اگر ہم استعمال کریں اور وہ لوگ جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ نیکنیتی کا مظاہرہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم میڈلز لات سکتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے انفارشنی ذمہ دار لوگوں کی بات آپ کر رہے تھے ذمہ دار لوگ تو خود وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سہر و سفادے کرتے نظر آ رہے ہیں وہ تو دیکھیں ہر دور میں رہا ہے آپ دیکھیں جب بھی بڑے بڑے کوئی بھی ایونٹس ہوتے ہیں چاہے آپ ورلڈ کپ لے لیں اولمپک لے لیں کامن بیل گیمز لیں ایشیان گیمز لیں تو اس میں دیکھیں یہ لابیز ہوتی ہیں یہ لابیز کا کام ہوتا ہے نہ صرف مطلب ہی کہ جو آفیشلز ہیں وہ ان کی لابیز ہوتی ہیں وہ اپنے لوگ کو ایکومیڈیٹ اور فیسلیڈیٹ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کھلا رہی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے پن پسند ہی کھلا رہی جائیں بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ سکسی پرسنٹ ایسا ہوتا ہو گیا کہ میریج پہ جو کھلا رہی جاتے ہیں ورنہ تھرٹی فارٹی پرسنٹ وہ اپنے کوئی نہ کوئی جو کھلا رہی ہیں ان کو شامل کرتے ہیں یہ ربایت چلی آ رہی ہے یہ ہمارا مائنڈ سیٹ ہے مطلب جو اوپر لوگ بیٹھے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں جیسے پہلے میں ابھی بات کر رہا تھا کہ ہمیں باقاعدہ ایک ایسی مطلب پالیسی بنانے چاہیے اور ہمارا جو اسپورٹس کا جو بھی تنک تینک ہے اس میں ایسے لوگ شامل ہونے چاہیے جو مطلب یہ کہ اسپورٹس میں ان کا نام بھی ہو اور نیکنیتی کے ساتھ اگر وہ کام کر سکیں تو ان کو مطلب یہ چیزیں دینی چاہیے ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور کون سے ممالک جو ہم سے بعد میں جو آزاد ہوئے ہیں وہ کتنے کتنے میڈلز لے رہے ہیں دنیا میں کھیلوں میں نام پیدا کر رہے ہیں اور ہم جو ہے مطلب اتنے عرصے میں ہم آخر وقت تک جب گیمز ختم ہو رہا تھے ہیں دیکھیں میڈل کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں مل جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میں بڑی انقلابی اقدامات کی ضرورت ہے انقلابی سوچ کی ضرورت ہے جب تک ہم مطلب اس طرح کی سوچ نہیں رکھیں گے اس طرح کی پلاننگ نہیں کریں گے ہمیشہ ہم اسی طرح سے میڈلز کو ترستے رہیں گے ترستے رہیں گے جمیل صاحب ہے سٹی کرکٹ ایسویشن کا ٹورنیمنٹ منقض ہوا تھا اور اس کے بعد جو ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے دیکھا گیا ہے کہ پہلا سی سی اے سینئر کرکٹ ٹورنیمنٹ کا مقابعہ شروع ہوا ہے جہاں چوبیس ٹی میں مدد مقابل ہوں گی اور چار سو اسی پلیئرز اس میں شرکت کر رہے ہیں تو سمجھ کیسے دیکھتے ہیں اس ٹورنیمنٹ کو آپ دیکھیں جی پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ پی سی بھی جو انہیں انٹری ڈسٹک کراتے تھے جیسے نائنٹی ٹو ڈسٹک ہیں تو ان میں وہ جو ہے نا مطلب جتنے بھی جیسے کناچی میں ساتھ وہ تھے تو وہ آپس میں مطلب کھیلتے ہیں اب چونکہ صبح ایسوچیشن بن گئی ہیں تو اب ڈسٹک بھی بڑھ گئے سترہ ڈسٹک ہو گئے سیندھ کے اندر اب انہوں نے کیا کہا کہ انٹری ڈسٹک کرانے کے بعد انٹری ڈسٹک میں جن لوگوں نے پرفارم کیا ہے ایکسٹرارڈنی پرفارم ان سترہ میں سے اب انہوں نے چار ٹیمیں بنائی ہیں ان چار ٹیموں کے اندر انہوں نے ہر ٹیم میں بیس بیس کھلاڑی پانچ ریزرف کے اندر اور پندرہ کھلاڑی جو ہے وہ ٹیم کے ساتھ دیکھیں یہ جو پندرہ کھلاڑی ہے نا سولوہ کھلاڑی اس کے اندرہ بڑی مشکل سے آتا ہے تو میرے حساب سے انہوں نے لکھا ہے چار سو اسی تو میرے حساب سے چار سو اسی نہیں ہے تین سو ساٹھی ہیں کیونکہ میں نے تو اتنے عرصے سے دیکھ رہا ہوں نا کہ جو پندرہ یہ اناؤنس کرتے ہیں وہ ہی پندرہ کھلتے ہیں سولوہ لیتے ہی نہیں ہے یہ یہ صرف بتانے کے لیے اپنی کونٹیٹی دکھانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے چار سو اسی پلے چار سو اسی پلے نہیں ہے یہ ٹوٹل پورے اگر یہاں آپ دیکھیں گے نا یہاں پر سندھ کے اندر صرف آپ کو ساٹھ پلے ہیں سندھ کے اندر یہ ساٹھ پلے ہیں ان ساٹھ پلے ہیں میں سے جب سندھ کے ٹیم بنے گی آپ آج لکھ لیں چھے پلے ہیں چھے سے دس کے درمیان مشکل سے یہ پلے ہیں باقی پلے ہیں ان کے جو ہیں وہ سارے کے سارے ظاہر ہیں جو ٹیسٹ پر کرے رہے ہیں یا انٹرنیشنل کرکیٹر یا وہ تو کھیلیں گے براہ راست یہ جو ان میں سے جو ہیں ساٹھ میں سے یہ پانچ سے دس پلے ہیں مشکل سے لیں گے جو کہ آ کے ان کے طرح شامل ہوں گے میں سلمیں دیکھیں بات یہ ہے ہم جب جب ہم باتیں کرتے تھے نا دیپارٹمنٹ کرکٹ کی تو ہم دیپارٹمنٹ کرکٹ کی باتیں اس ہی لئے کرتے تھے کہ جتنے بھی دیپارٹمنٹ تھے وہ پلیئرز کو پال رہے تھے وہ پلیئر کو بنا رہے تھے گروم کر رہے تھے ایسوسیشن تو اپنا کام کرتی تھی نا ریجن اپنا کام کرتے تھے لیکن اب کیا ہے اب سارا کا سارا جو ہے وہ پی سی بھی بڑا عراس دیکھ رہا ہے اور سب کوٹل جو ہے نا کار کر دے گی وہ کوش صاحب ہیں جو ان کی مرضی ہے جس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا تو یہ یہ صرف اس سے بچنے کے لیے دیکھیں اس میں بھی ان کا کیا فائل ہے اب یہ جو ہے نا یہ ٹرائل نہیں کریں گے سن کے ٹیم کے یہ جو ڈیویجنل میں پرفارم کریں گے نا جو لڑکے ان میں سے جو جس کی وہاں پر ان کو ضرورت ہوگی پانچ سے دس لڑکے وہ یہ اس میں سے نکال کے اس میں شامل کر لیں گے اور اب ٹرائل نہیں ہوں گے ٹیم آناؤنس کر دیں گے پہلے ٹرائل ہوتے تھے نا وہ ٹرائل ختم ہو جائیں گے یہ اپنے ہی فائدے کی انہوں نے یہ کام کیا نا یہ اپنے فائدے ہیں اب کوئی کچھ بولی نہیں سکتا کہ جائے جی جو اپنے ٹیم بنائی یہ کھیلے گی یہ تو یہاں پر یہ جو یہ ٹی سی بی نا یہ ڈکٹیٹرشپ ہے یہ وہ چلے ہیں یہاں پر یہ وہ والا معاملہ نہیں ہے کہ جی کوئی میریٹ یہ ہے آپ نے دیکھا نا میریٹ کا کیا علاقہ ہے خورم منظور ہر سیزن میں رن کرتا ہے کدہ ہے خورم منظور لیکن سر اس کے ساتھ تو اگر کہیں کہ ذاتی ہو رہی تو یہ صحیح نہیں ہوگا کیونکہ اسے موقع تو ضرور ملے نہیں کہا ملے مجھے بتائیں مجھے بتائیں آخری میچ اس نے کب کھیلا ہے اس کے بعد اس نے دس سنچریے بنا دی ہیں مطلب جب دس سال کے بعد فواد آ گیا جس کو آپ چاہتے ہیں اس کو لے آتے ہیں جب یہ عمر امین شروع کے دس گیارہ میچ جو ہے نا وہ لگتار فیل کھیلا آپ اس کو موقع یہ دیکھیں آپ کو ابھی نظر نہیں آرہا کراچی کے لگوں ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں یہ اگر یہ اسی حوالے سے آپ سے تھوڑے در بعد بات کریں ریاض صاحب کے پاس آتا ہے کراچی کی لڑکی کی ذاتی کی حوالے سے ریاض صاحب پاکستان نے ہاکی میں بھی اسکوٹلینڈ کو شکست دے دی کیسا دیکھا اس میچ کو آپ نے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے دو میچے میں ہم نے ایک میچ میں ٹرو کھلا دوسرے میچ میں ہم نے شکست ہوئی تیسے میچ میں ہم نے کامیابی حاصل کی اور آج آسفریہ خلاف ہمارا میچ ہے دیکھیں اسکوٹلینڈ کی جو ٹیم ہے وہ رینکنگ میں ظاہر ہے مطلب ایسی کوئی مطلب اچھی ٹیم نہیں ہے اور ٹھیک ہے جو ٹیم میں جاتی ہیں بہرحال ان سے جو مقابلہ ہوتا ہے وہ بالکل مطلب جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ اس کے مطابق کھیلتی ہیں لیکن پاکستان کی جو مطلب تاریخ ہے ہاکی کی اس کو اگر دیکھیں تو اسکوٹلینڈ کے خلاف اگر آپ جیت گئے تو جیت تو خیر ایک اچھی چیز ہے پوزیٹیو چیز ہے کہ آپ جیت گیا کم از کم ہارے نہیں اسکوٹلینڈ جیسی ٹیم کے ساتھ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی پرفارمنس جو انصبت بہتر ہے لیکن آج جب آسٹریلی کے ساتھ میچ ہوگا اس لیے کہ آسٹریلی کی رینکنگ جو ہے فرسٹ فائٹ میں تو اس کے خلاف جب آپ میچ کھیلیں گے تو اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کی ٹیم اس وقت کہاں کھڑی ہے تو ویسے تو دیکھیں نا ہمارا جو اصل مسئلہ ہے ہاکی ٹیم کا تو جو پاکستان ہاکی فیڈیشن کے پاس اتنے عرصے سے کوئی فنڈس نہیں ہے اور جو بھی فنڈس ملتے ہیں وہ ہی سمجھتے ہیں کہ ان کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کرتے جو اس وقت جو انٹرنیشنل ہاکی جس طرز پہ کھیلی جائی ہے جس طرح سے کھیلی جا رہی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سارے ان مقابلہ میں شرکت نہیں کر سکتے ہیں اور اب تو یہ ہو گیا کہ پاکستان جو ہے اولمپیٹ ورلڈ کپ اور چیمپینز ٹرافی کے لیے پاکستان کو کالیفائی ملتب کرنا ہوتا ہے ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہمارے پاس وہ بھی پلئرز ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں بلکہ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا اگر آپ ایٹیز میں چلے جائیں یا کم از کم نائنٹیز میں چلے جائیں تو انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کالیفائنگ راؤنڈز ہوتے کیا ہیں تو اس وقت ہمارے کھیل کا سٹرینٹ پاکستان ناوکی ٹیم کا اتنا اچھا ہوا کرتا تھا لیکن ایک تو فنڈز کی کمی کی وجہ سے دوسرے جیسے جیسے ہماری رینکنگ نیچے آتی گئی تو جو باہر کی ٹیمیں جو پہلے خود جب ہماری رینکنگ اچھی تھی اپنا پیسہ خرچ کر کے آگے ہم سے کھیلنا پسند کرتی تھی لیکن جب ہماری رینکنگ نیچے آگئی یہ تمہارا فنڈز نہیں تھے کہ ہم باہر جا کے کھیل سکیں اور رینکنگ نیچے ہونے کی وجہ سے جن کی رینکنگ اچھی تھی وہ آپ سے کھیلنا پسند نہیں کرتے تو انہوں نے یہاں پر آنا چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے مطلب آپ کے کھلاریوں کو جو ایکسپیرینس ملنا چاہیی تھا ایکسپیرینس ملنا چاہیی تھا وہ نہیں ملا اور اس کی وجہ سے ہمارا کانفیڈنس لیویج جو ہے نیچے آ گیا اور تیسری جو ایک اہم وجہ ہے کہ جوب اور کیریئر ایک زمانے میں ہوا کرتا تھا وہ ختم ہو گیا جب جوب اور کیریئر نہیں ہوگا تو لڑکے کا جو انٹریسٹ ہوتے ہیں جو ویل ہوتی وہ ختم ہو جاتی ہے اب یہ ہے کہ مطلب ظاہر ہے پول آپ کا چھوٹا ہو گیا اب جتنے بھی لڑکے ہیں وہ مطلب یا تو زبردستی کھیلتے ہیں یا کیونکہ پاکستان حوکی فیڈشن ان کو مطلب اس طرح سے اٹریک کرتی ہے کھیل لیتے ہیں ورنہ ایک زمانہ تھا کہ مطلب جوب اور کیریئر جب تھا تو آپ پاس نمبر اف پلیئر زیادہ تھے نمبر اف چائز آپ کے پاس زیادہ تھی نمبر اف مطلب بھی کہ آپ کو آؤٹسٹیننگ پلیئر زیادہ ملا کرتے تھے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ برمینگم میں جس طرح مطلب ہاری ٹیم نے جو برابر میچ کھیلے اگر وہ میچ ہم جیت جاتے تو ہمارا مطلب یہ کہ مرال بھی ہائی ہوتا وہ پوزیشن ہماری مختلف ہوئی لیکن کل کی جیت کے بعد پر لگتا ہے کہ آج کے میچ میں جو آسریہ خلاف ہمارا ہے مرال بلند ہوگا دیکھیں مرال تو یقیناً بلند ہوگا لیکن جب آپ اچھی ٹیموں کے خلاف جیتے ہیں جو مایا ناس ٹیم ہیں جو ایک سے سات پانچ چھے رینکنگ تقاری ان کے خلاف آپ جیتیں تو آپ کا کانفیڈنس لیویل ہائی ہوتا ہے لیکن دیکھیں جیت جو ہے برداد خود ایک پوزیٹیف چیز ہے چاہے وہ کسی بھی ٹیم کے خلاف ہو تو اس کا بہرحال مطلب یہ کہ آپ جب گراؤنڈ میں اتریں گے تو کم از کم آپ کے ذہن میں یوگا کیا ہے ایک میچ جیت چکے ہیں لیکن آسٹریلی کی ٹیم جو ہے بہت مضبوط ہے آپ کو اس کے خلاف کوئی غلطی نہیں کرنی ہوگی کوئی فنبل نہیں کرنا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کے میچز بھی کہ آسٹریلی کی ٹیم ٹیم ٹینڈی فائیف کے بعد اتنی خطرناک ہو جاتی ہے اور ان کا اتنا ایکوریٹ مطلب ان کا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے گول کے اندر وہ بڑا پرفیکٹ ہوتا ہے اور اس میں مطلب ہے کہ لوگ کمال رکھتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے کھلاڑیوں کو اگر ان سے فیلڈ گول نہ ہو رہے ہوں تو کم از کم وہ پینالٹی کارنر لینے کوشش کریں تاکہ پینالٹی کارنر پہ گول کر سکیں دیکھیں میڈ فیلڈ میں جو کھیل ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہوتا ہے لیکن اصل ٹیموں کا کھلاڑیوں کی پہچان وہ ہوتی ہے کہ جب آپ ٹینٹی فائیف سے ڈی کی طرف جاتے ہیں تو وہاں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہوتا ہے کہ آپ مطلب وہاں پر آپ کو فریکشن آف سیکنڈز میں یہ مطلب فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ آیا آپ کھلاری کو ڈوج دیں گے پاس دیں گے یا ڈائریکٹ یہاں گول پر ٹائی کریں گے تاکہ ریباؤنڈ ہو کے آئے تو آپ گول کر سکیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ٹیم کا جو لیک آ رہا ہے نا ابھی جو میں نے محسوس کیا ہے وہ ہماری فیزیکل فٹنس لیبل جو ہے انٹرنیشنل ہاکی کا جو اس وقت میار ہے اس کے مطابق نہیں ہے اور ہمارا ظاہر ہے اسٹیمنا جب آپ کی فیزیکل فٹنس اچھی ہوگی تو ظاہر ہے آپ کا پھر اسٹیمنا اس نہیں اچھا ہوگا اور پھر آپ اپنی چیزوں کو گراؤنڈ کے اندر زیادہ بہتر طریقے سے ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں لگن اگر آپ کا اسٹیمنا کم ہوگا اور آپ کی فیزیکل فٹنس نہیں ہوگی تو جو آپ کے اندر ٹیکنیکل یا ٹیکٹیکل جو چیزیں ہیں اس کو آپ مطلب وہ نہیں کر سکتے تو یہ ایک مطلب ہمارا لیک ہے میں سمجھتا ہوں کہ جیت بہرحال جیت ہوتی اسکارڈ لینڈ کے خلاف آپ جیتے اچھی بات ہے لیکن اصل جو مقابلہ ہوگا آپ کا یہاں ہوگا لیکن یہاں میں ایک بات اور بتاؤں کہ دیکھیں ہمیشہ سے مطلب یہ کہا جاتا ہے ٹیم کی پرفارمنس وہ نہیں رہتی آپ اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے اپنی کرسی کو بچانے کے لیے لوبیز ہوتی ہیں وہ مطلب کھلاڑیوں کو انڈیکٹ تو کروا لیتی ہیں لیکن ان کو قطع یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اپنا جو قومی مفاد ہے اس کو قربان کر دیتے ہیں لیکن لوبی کی بات ہو رہی تو جمیل صاحب تو بھی بات کرتے ہیں جمیل صاحب کچھ دیر پہلے آپ سے کرانچی کے کھلاڑیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہم ماضی سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں آسیم مشتوہ آسیم کمال خورم منظور کا جس طرح آپ نے ذکر کیا تابش خان کاشی بٹی اب یہ دیکھیں کہ کاشی بٹی کو آپ نے ساری چیزیں ٹورس کرائے لیکن اب کہا ہے کاشی بٹی کسی کو نہیں پتا تو سمجھتے ہیں کہ ذاتیوں کا جو سلسلہ کراچے کے تو کون آواز اٹھائے گا ان پلیئرز کے لیے کہ جو لڑکا پرفارم کر رہا ہے اسے ٹیم میں ضرور شامل ہونا چاہیے بھئی ہم جیسے لوگیاں اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہے ہیں آواز بات اصل میں یہ ہے کہ جب انہوں نے دو ہزار پندرہ سولہ کے اندر کراچی کی دو میں سے ایک ٹیم کر دی تھی تو ہم نے احتجاج کیا تھا اور بھرپور احتجاج کیا تھا ہم نے پریس کلپ پہ بھی احتجاج کیا ہم نے نیشنل سٹیڈیم بھی احتجاج کیا میں نے وہاں پر نیشنل سٹیڈیم میں کھڑے ہوکے کمیشنر کپ کے فائنل کے اندر جو میں نے تقریر کی تو مجھے پابندی لگا دی کہ میں نیشنل سٹیڈیم میں داخل نہیں ہو سکتا آواز تو اٹھاتے رہے اور اٹھاتے رہیں گے یہاں پر میں تھوڑا سا مطلب یہ جو بھی بات کر رہے تھے نا کہہ کرتے ہیں میں آپ کے بات کو آگے لے جاؤں گا لیکن ایک تو یہ ہے کہ جو نو دستگیر برٹ ساپ جو جنہوں نے جو ہمیں گول میڈل جیتا ہے ایک یہ اور یہ جو شاہ حسین ہے جنہوں نے براؤن میڈل ان دونوں کو مبارک کیونکہ انہوں نے پاکستانیوں کو وہ خوشیاں کیونکہ ہم لوگ جو جزائری جو گیمز ہیں ہم اس کو فالو کرتے ہیں ہماری خوبی ہوتی کہ کوئی نا کوئی نا دیکھے اس کے پیچھے کوئی فیڈریشن کا ہاتھ نہیں ہے اس کے فیڈریشن کا ہاتھ نہیں ہے ان کے پیچھے اس کے اتنی سیاست کو تو یہ سمجھتا مجھے اپنا میں جمیل بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا دیکھے یہ جو انڈیویجل مدد سپورٹس ہوتی ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے جو کھلاری پارٹسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کی مطلب یہ کہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے اس لیے کہ وہ جس طرح سے کنسٹریٹ کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں جس طرح سے مطلب مطلب پرفارمنس دیتے ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ سارا دیکھیں پیڈیوشن تو تھوڑا سو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں لیکن جو انڈیویجل کھیل ہیں جیسے آپ دیکھیں جانگیر خان مطلب آپ کتنے بے شمار جانگ شیئر خان کتنے عرصے تک بیٹے شوپن اور ورلوپن جیپتے رہے اسی لیے ہم اس نوکر میں ہم نے دیکھیں کتنے بڑے بڑے تو یہ مطلب انڈیویجل کیپسٹی میں وہ جو محنت کرتے ہیں وہ رنگ لے کے آتی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی فیڈریشن تو میں تو سمجھتا ہوں کہ فیڈریشن کا سر فکر سے بلند ہو جاتا ہے وہ اپنے آپ کو زیادہ اچھا محسوس کرتے ہیں ان کی کارگردگی ویجے سے لیکن اصل مسئلہ ہو جاتا ہے جو مطلب تین ورک ہوتا ہے جیسے کرکٹ ہے ہاکی ہے فوٹبال ہے اس میں مطلب ہوتا ہے دیکھیں اس میں تو جو انڈیویجل کھل ہوتے ہیں اس میں تو غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی کہ کوئی غلط کھلاری کو لے کے آئیں یہ تو جو انڈیویجل کھلاری جو اپنی پرفارمنس دے رہا تھا تو اس کو کریٹ جاتا ہے لیکن جو مطلب جیسے گیارہ کی جو ٹیم میں ہوتی اس میں جو آفیشلز ہوتے ہیں لابیوں ہوتی ہیں لابیز ہوتی ہیں وہ اپنا کام دکھاتی ہیں اس میں ایک دو ایسے پلیوز کو شامل کر لیتی ہیں جو ان کو وہ ان کے جو سیکریٹریز جی نا کہتے ہیں کہ جی آپ کوئی صرف سے ووٹ نہیں دیں گے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک دو لڑکے انڈکٹر لیتے ہیں لیکن میں نے پہلے بھی یہی کہا دیکھیں ہم قومی مفاد کو قربان کر رہے ہوتے ہیں ذاتی مفاد اور جمیل بھائی نے بڑی اچھی بات کی کہ جس طرح سے دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں چاہے وہ پاکستان کے کسی بھی حصے کا کھلاری ہو اس کے ساتھ ذاتی نہیں ہونی چاہیے لیکن دیکھنے میں یہ آرہا ہے اور باقیدہ یہ چیز سامنے ہے کہ کراچی کے کھلاڑیوں کے ساتھ متواتر ذاتی ہوتی رہی ہے جگہ آسر شفیق کو لے لیں اس کے بعد فواد عالم کو لے لیں اس کے بعد پھر آپ سحفاظ احمد کو لے لیں جس طرح تابعشتان کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے اگر آپ پیچھے جلیں تو آسیم کمال کو دیکھ لیں پھر آتیکر رحمان کو دیکھ لیں یعنی اگر وہ مطلب جو لڑکا اگر آتسنڈنگ پر فارمینس دے رہا اور ان کی لابی میں شامل لیں تو وہ کہتے ہیں اس کا ایکشن صحیح نہیں ابے بھائی آپ کو تو یہ چاہیے اوٹ پوٹ چاہیے آپ کو اس کے ایکشن سے کیا لینا ہے اگر وہ اپنا اوٹ پوٹ صحیح ایسی چیزیں یہ دیکھیں آپ جیسے رمیز راجہ ہیں وہ ماشاءاللہ مطلب سیزن کرکٹر بھی ہیں اور مطلب ایک زاہر ہے پی سی بی کے چیئر بین ہے یہ تو چیزیں اب ان کو دیکھنی چاہیے یہ وہ کرکٹرز ہیں جو اس سے پہلے پی سی بی پہ آواز اٹھایا کرتے تھے لیکن پی سی بی نے بڑا سفائی سے کام کیا کہ جتنے بھی سفائی کرکٹر سے ان کو آن بورڈ لے لیا ہے ان کو پینشن دے رہے ہیں جو کھلاری بول بھی سکتے تھے اب ان میں سے کوئی بھی نہیں اسی پہ جمیل صاحب سے بات کریں گے جمیل صاحب پورا سفائی کرکٹر کا مجمع جو ہے پی سی بی نے جمع کر لیا ہے پینشن دیتے نظر آ رہے ہیں تو جو بولنے والے شاید وہ خاموش ہو گئے کراچی کے لیے دیکھیں کراچی کے لیے اب اگر وہ خاموش ہو گئے تو کرکٹ آرگنائزر تو ہے نا کرکٹ آرگنائزر کو بولنا چاہیے جو لوگ جنہوں نے پلیئر بنائے دیکھیں ایک بات آپ یاد رکھیے گا یہ جتنے بھی ٹیسٹ کرکٹر ہیں نا یہ جو آج جتنے بھی ہیں پورے پاکستان میں ان کے پیچھے آپ کو کوئی نہ کوئی نظر آئے گا بلنکل ایسا ہی ہے کہ یہ ایسے ان کے پیچھے ان کے پیچھے وہ لوگوں نے محنت کیے محنت کر کے ان کو اس مقام تک پہنچایا اور جو آج یہ کرکٹ آرگنائزر اسی طرح آج بھی کلب کرکٹ کے اندر لوگ محنت کر رہے ہیں ان کا نام ان کا آپ کو نظر آئے گا یہ زہیر عباس ہیں جاوید نیداد ہیں لیکن ان کے پیچھے جنہوں نے کام کیا اسی طرح آج بھی کام کر رہے ہیں ان کو وہ آج بھی آباد بلند کرتے ہیں وہ کیا ہے کرانچی والوں کے ساتھ کہ ہمیں مطلب یقین نہیں آرہا ٹیسٹ ٹیم کے اندر ہمارا جو ایک پلیئر جو ایک فواد کو جب پہلے ٹیس میں نہیں کلایا اور پوری ٹیم اس میں کرانچی کا ایک پلیئر بھی نہیں تھا اس کو پریشر کے جب دباؤ آیا تو دوسرے ٹیس میں کھلایا اس کو ایک پلیئر ونڈے کے اندر اور ٹی ٹی میں ایک پلیئر بھی نہیں یہ کوئی اچانک نہیں ہو گیا یہ جان مجھ کے دیکھے میں آپ کو بتاؤں کسی کی شاید یہ جو شان مسود ہے نا یہ بہت ہی بہت سالائیت ہے کھیل کے اعتبار سے نہیں مولنا ہوں میں وہ تو اپنی جگہ بھائی اس کو ثابت کر دیا کسی کو بولنے کے مطلب چاہے وہ تو اس کے بارے کوش کہنا بہت سے خاموش کر دیا وہ ایک پڑا لکھا آدمی ہے کپتانی کی اس میں صلاحیت ہے یہ کسی بھی ایسے آدمی کو قریب نہیں آنے دیں گے چاہے وہ سرفراز ہو چاہے وہ کہہ کہتے ہیں شان مسود میں تو کھل کے بات سمجھتے ہیں کہ یہ شان مسود کی جس طرح آپ بات کر رہے ہیں شان مسود اگر ٹیم میں آ جاتے ہیں اور رن کر دیتے ہیں تو جو ان کی جگہ بنتی دگائی دے گی دیسرے کرکیٹرز کی خطرے میں نظر آئی گی بلکل نظر آئے گی میں یہ تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کو آنے اسی لئے نہیں دیتے ہیں یہ جو لابی ہے نا یہ لابی نے ایک دو خلاڑی خراب نہیں کی ہیں بہت سارے خلاڑی دیکھیں ابھی جس سے بھی آپ پوچھیں گے پاکستان کے اندر اسے شفیق تھا نا آپ نے اس کو بھار کر دی اس کے بعد ایسا دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ اس کے بعد اس کو پوچھنا ہی نہیں ہے سوش شاکیل کو لولی پاپ دے گی گھوماتے رہے گھوماتے رہے گھوماتے رہے اب آپ نے اسے ٹیم سے ہی بھار کر دیا تینوں فارمٹ سے اس کو بھار کر دیا بھٹی میں نے کاشی بھٹی کی بات کیسے کوئی گھوماتے رہے جب آپ کو اگر لیفٹ آم سپننگ کی ضرورت پڑ گئی تیور کے اوپر تو آپ کاشی بھٹی کو کھلاتے ہیں نا یار بھلا کے آپ بھلا کے یہ سب کو سب کو پتا ہے کہ وہ مزوہ کے چاہیتے تھے مزوہ کے ڈپارٹمنٹ سے کھیلتے تھے مزوہ کے علاقے کے رہنے والے تھے زفر گوھر انہوں نے مزوہ نے ان کو بھلا کے وہاں سے کھلا گیا ایک ٹیس میں اور وہ وہ مار لگی ہے نا کہ اس نے پانچ رن کے اب اٹھا کے دیکھ لیں بتیس اوار میں ایک سو ساٹھ کے قریب اس نے رن دیئے تو کوئی ویکٹ نہیں لیتی لیکن کیا ہے اب وہ ساری زندگی کے لیے ٹیس پلیر ہوئے یار میں کہتا ہوں خوشی کے بہت سستی ہوگی ٹیس کے پاکستان لیکن یار جو لڑکے ڈیزرف کرتے ہیں آپ ان کو بھی تو دو موقع لیکن ہمارے جو ہے نا یہ ہو نہیں رہا ہے اور اگر آپ نے یہ والا حال کہ کہ شاہن مسعود جیسے سعود شاکیل جیسے سرفراز یار آپ مجھے بتائیں میر حمزہ نے آخر پی ایس ایل کے چار پانچ میچوں کے اندر کتنی شاہتار بھی بھولی ابھی انہوں نے شاہن نے تو رکھا ہے اس کو میر حمزہ کو لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میر حمزہ جو ہے وہ ڈیزرف کرتا ہے کہ اس کو پاکستان ٹیم کے اندر بھی شامل ہونا چاہیے سیر میڈل آرڈا بھی کامان غلام بھی ڈیزرف کرتا ہوا نظر آتا ہے آپ کی پرگرام میں بول دی گئے اب مجھے بتائیں کامان غلام کدھر ہے جب آپ ڈومیسٹک کے بات کرتے ہیں یہ محمد حریرہ جو ہے یہ لڑکا تو یہاں کا نہیں ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں تین سو رن کی اندنگ کھیلی اس نے پچھلے ڈومیسٹک میں احسان علی تین سو رن کی اندنگ کھیلی وہ بھی کرایشی کے لڑکا ہے کدھر ہے نہ ٹی ٹوئنٹی میں بھائی بات یہ ہے جب آپ ڈومیسٹک کراتے ہو یہ صرف اور صرف یہ خود فریبی ہے یہ ڈراما ہے یہ دھوکا ہے ڈومیسٹک ان کو جس پلیئر کو کھلانا ہے ان کو اس کو کھلانا ہے اس ڈومیسٹک کو نہ دیکھیں یہ ڈومیسٹک صرف کرا رہے ہیں لوگوں کی زمان بن کرنے کے لیے کارکردگی پہ آپ آئیں گے تو تین میچ کے محمد حریص نے کوئی کارکردگی نہیں اس کے بعد اس کو شامل کرنے کیا مطلب ہے ایک طرف آپ کا کریٹریہ یہ ہے چلیں محمد حریص کو آپ نے لیا صرف سرف راستہ روپنے کے لیے آپ نے اس لیے کہ ایک سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ اس نے تی ٹوئنٹی میں کیا تھا یا وندے میں کیا تھا تی ٹوئنٹی میں کس میں لیا اس کو وندے میں دوسری طرح دیکھتے ہیں کہ تی ٹوئنٹی کے جو اسکورڈ ہے اس میں ایک ہی وکٹ کی پر ہے ہمارے پاس یہ تو یہاں ہو رہا ہے قریب ہو رہا ہے تو یہ بھیج دیں گے ایک بھر بتائیے شاہ نواز دھانی نے پی ایس ایل میں پرفارم کیا آپ نے اس کو ڈال دیا ٹیسٹ ٹیم کے اندر یہ جو نہیں کھلانا ہوتا ہے یہ جو ڈرامے بازی ہے یہ ہم سب سمجھتے ہیں یہ لیکٹ آب لے کے بیٹھ آتے ہیں محمد حسین صاحب کے جی وہ کیوں ہیں اور یہ ہے اور وہ جو ہے نا آنکھیں ملا کے بات نہیں کرتے یہ وہ کام کر رہے ہیں یہ جو ہیدر علی ہے ہیدر علی جو ہے انہی ہی کے جب یہ ناؤدرن کے وہ تھے کوچ تھے تو ان کی ٹیم میں تھا یہ ہیدر علی سمجھے نا ہیدر علی جو ہے نا اب ظاہر ہے کہ یہ اس کا بھی مطلب وہ لے رہے نا پرفارمز تو مجھے بتایا نا ہیدر علی ینگ سٹار میجو سے کچھ نہیں رہا لیکن یہ پاکستان کے ٹیم ہے اس پر ایڈر پہ کام ہونا چاہیے ہیدر علی کی مجھے بتا دیں پرفارمز افتخار کی بتا دیں مجھے آسیر علی کی بتا دیں اب آپ جب ٹی ٹوئنٹی کھیلیں گے نا آپ مجھے بتائیے کہ بابا رازم اور ہزوان تو کریں گے اوپن نمبر تین پہ آئیں گے فخر مجھے بتا دیں آپ بتا دیں مجھے ہم زیادہ تر انہیں سار کرتے وہ نظر آ رہے بیڈنگ اور لانڈرز پہ خوشدر شاہ اور اپا بابا رازم اور ہزوان پھر آپ گیندر ڈھونڈ رہوں گے آپ مجھے بتائیں یہ جو ہے آپ خوشدر شاہ کو خوشدر شاہ کو انہوں نے چار آگر کا پلیئر سمجھ لیا ہے اب جب ایک میچ کے انتر وہ اس کو بھیجی نہیں رہے جب بند ایسی سوچوچہ آئے گے پندرہ کا ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لازمی افتقار کو کھلانا ہے لازمی آصف کو کھلانا ہے ٹی ٹوئنٹی جو ایس شک اپ ہو رہا ہے اس لیے کہ حیدر علی کو نہیں اور چھڑے نمبر پہ آپ نے خوشدر شاہ کو کھلانا ہے اس کے بعد آپ کے آگئے نواز شاداب آگئے پھر نواز آگئے پھر آپ کو شاداب کے حوالے سے جمیل بھائی بات کریں کہ اس وقت اب بریک کیلئے کہا جا رہا ہے اب بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزی جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی نوجوان کرکٹر کے حوالے سے اور ٹیم سیلیکشن کے حوالے سے جمیل صاحب سے بات کر رہے تھے دیگر پلئرز کے ساتھ ساتھ شاداب خان کی ہم دیکھتے ہیں کہ شاداب خان کو اب ونڈے اور ٹی ٹوئنڈی دونوں کا نائب کپتان بنا دیا گیا ہے سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ خود فٹنس کے مسائل موجود ہیں یہ بات بلکو صحیح آپ کی کہ وہ پی اے سیل کے اندر بھی دیکھا آپ نے کہ وہ ان کو تین چار پانچ مچ بھار بیٹھنا پڑے جس کے ویرے سے ٹیم ان کی کافی بندہ اور پھر ان کو وہ پورے فٹ بھی نہیں تھا اور وہ اکثر ایسا ہوا ہے کہ وہ پورے فٹ نہیں ہوئے اور کھیلنا پڑا ان کو جیسے نیو زیو لینڈ کے اندر اس کے بعد وہ لمبے پھر جو بھار ہوگا ہے ٹیم سے تو دیکھیں ایک بار تو تیہ ہے کہ پلیر تو وہ بہت اچھے جیسے بھی ایس پر انڈیز سے خلاف آخری جو وہ وردہ ونڈے اس میں اٹی سکس کیننگ بھی انہوں نے کھیلی آل لاؤنڈر تو بہت اچھے ہیں لیکن اگر فٹ ہوں جو آپ نے کہا نا چردیے کہ وہ فٹ ہوں تو وہ مطلب پوری ٹیم کو کھڑا کر کے رکھتے ہیں اندر جب وہ ہوتے ہیں اور کھیل لے ہوتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں مطلب سلہی جیسے سے فٹ کی بات کر رہے ہیں کھر فٹ ہوں بھی ان کی کر کے دیکھیں دیکھیں تو بڑی امدہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے جل کر کے رکھے تمام فلڈرز کو بھی جیہاں 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 ویسٹ انڈیز کے خلاف جو سیریز میں کانچ پکڑا ہے وہ بہت زبدیات گیاں تو یہ سب چیزیں جو آپ فٹنس پر ہوتی ہے اگر آپ فٹ ہیں تو بہتر وہ بڑا لمبا ایڈیا جو نا کر کر کے چلے ہیں آپ کی باب کو آگے بار دام فٹنس جاہے نا یہ فزیکل فٹنس جاہے آدمی کے اپماد میں اضافہ کرتی گراؤن کے اندر اگر آپ دیکھیں میں کرکٹ کا حصول یہ کہ اگر آپ فٹ نہیں ہوں گے نا آپ لمبی ننگ نہیں کھیل سکتے آپ کہیں پچاس ایم پر گا موچھا مار دیں گے جب آپ فٹ اب یہ جیسے آدمی محمد تھے یا یہ زہیر اباس نے دو مرتبہ دو سو چھوٹر دو چالیس رن کی نگلین کہا کہ فٹنس لیویل جو ہے نا ان کا تھا تو یہ بندہ برن بناتے رہتے تھے بنا رہتے تھے کرتے رہتے تھے اب کیا ہے لڑکوں کا اب لڑکوں کو ہم لا کس طرف رہیں ہم لا رہے ہیں ابھی ہم جونیر جو ہے نا لیگ کرا رہے ہیں تی ٹوئنٹی مطلب پوری دنیا میں آپ نے دیکھا کہیں پر بھی نہیں ہو رہی لوگ اس کو مطلب اپنی طرح سے اسی حوالے سے ریاض صاحب سے بات کر رہے ہیں ریاض صاحب تی ٹوئنٹی لیگ ہو رہی ہے اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ جس طرح جامل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس لیگ کا دنیا بھر میں کہیں نہیں ہوتی ہمارے ملک میں یہ پہلا تجربہ ہو رہا تو کیسا دیکھتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کی سوال کا جواب دوں مجھے بڑا اچھا یاد آگیا گیا گریک چپل نے ابھی دو چار دن پہلے یہ کاتا کہ آئی سی سی کو یہ تیہ کر لینا چاہیے اور اس پر سوچنا چاہیے کہ آپ کس کرکٹ کو مطلب یہ کہ فروغ دینا چاہتے ہیں آیا ٹی ٹوئنٹی کو دینا چاہتے ہیں اور ونڈے کو دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ تیس کرکٹ اصل کرکٹ مانی جاتی ہے ابھی بھی مانی جاتی ہے لیکن اس میں جو اب جدید دور ہے تو اس میں اب مطلب جو ماہری نے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اب ریلیونٹ نہیں رہی ہے موجودہ مطلب جس طرح سے دنیا فاسٹ ہو گئی ہے تو گریک چپل کا بھی یہ کہنا تھا کہ ٹی ٹوئنٹی ہے یہ تو ایک ایسے ہی مطلب پاپ میوزک جس طرح سے ہوتا ہے اس طرح کرکٹ ہے لیکن انٹرٹینمنٹ کا لفظ اس نے استعمال کیا تھا صحیح کا جمیل بھائی نے تو یہ جو ہے انہوں نے کہا کہ ونڈے کرکٹ اب یہ آئی سی سی کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس کرکٹ کو مطلب یہ کہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو اس لیے کہ اب لیکس جو ہو رہی ہیں اتنی ساری نا اس کی وجہ سے بھی بڑے معاملات و مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور رہ گئی بات جو آپ نے کہیے کہ یہاں پر کرکٹ ہو رہی ہے ٹی ٹوئنٹی کی بات کی آپ نے تو دیکھیں ویسے تو جس مطلب فار کرائی نہیں ہے لیکن دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کرا رہے ہیں اس سے مستقبل میں آپ کو کس حد تک مطلب اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ چیز آپ کے لیے کرامت ہو سکتی نہیں ہو سکتی اور آپ ان میں اسے فارمیٹ میں کن مطلب لڑکوں کو موقع دے رہے ہیں وہ ان لڑکوں میں اتنی سوائیت ہے کہ وہ اس فارمیٹ میں مزید آگے جا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو بھی اس حوالے سے گوھر کرنا چاہیے کہ میں وہ مطلب کس کرکٹ کو پر کنسٹ تکٹ ہو رہی ہے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ آئی پیل جو بھارت میں ہوتا ہے وہ یہ کر رہے ہیں کہ پورے بارہ مہینے کے لیے کھڑاڑیوں سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں دنیا بر کے تو اس سے جو دوسری لیگز ہوں گی دنیا بر میں خاص طور سے آپ کی پیسل یہ متاثر ہوگی اس لیے کہ جو کھڑاڑی ان سے کانٹیکٹ کر لیں گے اگر بارہ مہینے کا ہو اس لیے کہ پیسے وہ بہت زیادہ دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہم سے پورے بارہ مہینے کا کانٹیکٹ کر ر ہیں کہ اس لیے کہ ہماری جو لیگ جو ہے وہ اور بھی مطلب دوسری دنیا میں وہ دوسرے ناموں سے کرانا چاہتے ہیں تو ان کی ٹیمیں وہاں پارٹیسپیٹ کریں گی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس پہ پاکستان کرکٹ بورٹ کو بھی مطلب آئی سی سی میں اپنا موقع پر رکھنا چاہیے اور آئی سی سی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے کس کرکٹ کو مطلب زیادہ فروغ دینا چاہتے ہیں اس لیے کہ لیگ اس کے آنے کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں سارا ہوش پوش ہو گ ہے اور پتہ سمجھ میں نہیں آرہا کسی کے کہ کیا ہونا چاہیے اس سے دیکھیں پاکستان میں جب سے پی ایسل ہو رہی ہے اس کے بعد سے یہ تو بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ آپ کو مطلب کرکٹ میں مطلب کرکٹ کے جو ہر شعبے میں آپ کو مطلب پلیئرز مل رہے ہیں آپ کو اپنرز بھی مل رہے ہیں میڈل آرڈرز بھی مل رہے ہیں باولر مل رہے ہیں سپنرز بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دو چار پلیئر اس پی ایسل کے ذریعہ ہے وہ آپ کی ٹیم میں آ گئے لیکن اب ہم ان پلیئرز کو صحیح طرح سے مواقع نہیں دے رہے ہیں اب شائنشاہ آفریدی جو ایک دریاب تھی اتنی اچھی اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اتنی بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں کہ ٹی ٹوین ٹی بندے تیس میں سب میں وہ کھیل رہا اور اب آپ دیکھیں کہ وہ انفٹ ہو گیا اور نیدر لینڈ جو جائے گی اس میں اسکارڈ میں تو شامل ہے خیر اسکارڈ میں مطلب بھی کہ شامل ہے تو کوئی اسی بات نہیں اگر وہ اتنا بڑا پلیئر ہے جا سکتا اور فٹ ہو گ کیا تو ٹیم کے کام آسکتا ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ نیدر لینڈ ٹیم کی کام تو آسکتا لیکن یہ در اور خوف سمجھتے ہیں کہ ہماری ٹیم کو نیدر لینڈ سے بھی لگی بھی ہے نہیں در خوف نہیں ہے یہ پتہ ہے یہ باصل میں جتنے بھی جو آفیشلز ہیں یا پاکستان کرکٹ بورڈ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم کمزور ٹیموں خلاف اپنی مین مطلب ٹیم کلائیں سٹرانگ ٹیم کلائیں اور جب ہم اسے جیت لیں گے تو ہمارا ایک نام ہوگا ہم م مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ایک تو لابی سلتی ہی خلاڑیوں کی وہ سینئر خلاڑیوں کو آؤٹ نہیں ہونے دیتے مطلب نئے خلاڑی کو نہیں چاہتے کہ وہ آئے بہت ہی زیادہ کوئی ایسا نائے خلاڑی جو کسی کی آنکھوں میں دھول نہیں جھو سکتا تب مطلب وہ ٹیم میں آتا ہے اس طرح کے ٹور کرتا ہے ورنہ خلاڑیوں کی جو سینئر خلاڑیوں ان کی بھی لابیز ہیں اور جو اوپر بیٹے میں ان کی بھی لابیز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اگر کمزور ٹ آرڈنری پرفارمنس دے رہے ہیں ان کو صحیح وقت میں موقع دینا چاہیے آپ شان آماز دانی کو دیکھیں کہ پچھلی پی ایس ای میں اس نے اچھی پرفارمنس کا مزارہ کیا تھا اس کو مختلف ٹیموں میں رکھتے تو رہے لیکن اس کو کھل کے کھیلنے کا موقع نہیں دیا اور میں سمجھتا ہوں اگر اسے مزید نہیں دیا تو وہ بالکل کھلاری جو بیکار ہو جائے گا اسی طرح اور بھی دوسرے کھلاریوں کے ساتھ زیادہ ہی ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے احمد شہداد کی بات بات کرتے ہیں عمر اکمل کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں گیا گیا اور آپ نے اچھے لوگوں کو زائے کر دیا جس وقت ان سے ڈسیپلن کی پابندی کرانی جائی تھی اس وقت تو نہیں کرائی جب وہ بہت زیادہ اکٹیو ہو گئے ڈسیپلن کی اخلاف برضی میں اس کے بعد آپ نے ان پر پابندی لگا دی اور وہ مطلب ایک ٹیلن تھا اس کو آپ نے زائے کیا زائے ٹیلن کو زائے کر دیا آپ نے عمر اکمل احمد شہداد کی بات کی تو جمیل صاحب سے بھی بات کر رہے جمیل صاحب میڈل آرڈر کی بات ہو رہی ہے ٹی ٹوئنٹی کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں تو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی پرفیکٹ طور پر ہمیں میڈل آرڈر بیسپلن نہیں ملا مختلف سیریز کے اندر تو ہم پھر شویب ملک کے طرف چلے جائیں گے بات یہ ہے کہ شویب ملک کو اگر آپ نے کھلانا ہے تو اس کو آپ کو بتا دینا چاہیے میں کھل کھلانا ہے جیسے نا آپ جو ہے نا اس طرح جو کرتے ہیں نا ابھی یہ ایشیا کپ میں ہاریں گے نا اب جب ورل کپ کی ٹیم ہوتا ہے یہ ہی ہمارے ہم جب ورل کپ قریب آتا ہے تو ٹیم بناتے ہیں سب سے بڑے خرابی ہماری یہ ہے کہ جو ہے نا کیونکہ ہم نے پیچھلے ورل کپ کا سمی فائنل کھیل لیا تو ہم نے اپنا جھنڈا مچھا کل دے کہ ہم نے سمی فائنل کھیل لیا آپ مجھے بتائیں شان مسعود نے دو ہزار ایکیس میں چھڑا جو پی سیل کے اندر وہ میڈل آرڈر میں کھیل آئے آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس نے پرفارم کیا میڈل آرڈر میں آپ مجھے بتائیں کہ شان مسعود کیوں نہیں کھیل دہتا ہے میڈل آرڈر میں مجھے جواب دے نا یہ محمد وسیم جواب دے پی سی بی دے گئے یہ پی سی بی جو ہے نا پی سی بی کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی نوکریاں جو ہے نا پاکستانی ٹیم کی ہار و جیس سے منسلک ہیں جب یہ جیتیں گے تو ان کی وہ اگر یہ ہاریں گے تو سب سے تنقید ہوتی ہے یہ 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 ان کی پرسیاں ہی نہیں ہیں سب سے بنیادی بات جو نا وہ یہ ہے اگر آپ سمجھیں نیدرلینڈ ابھی آپ کے یہاں پر آسٹلیا آئی تھی نا اس نے ونڈی کی ٹیم آئی تو سات لڑکے اس کے اندر ان کے مین پیلئر نہیں تھے آپ کی ویس لندیس کی ٹیم آئی ان کے تین چار مین پیلئر اس کے اندر نہیں تھے ٹھیک ہے نا وہ کھیل کے چلے گے کہ ہار و جیس سیکنڈری ہے لیکن آپ کی بنچ سٹیند مضبوط ہو جاتی ہے آپ جب یہ نئے لڑکوں کا آپ کھلاتے ہیں نا اب آپ آپ نے کیا پتہ رہے ہیں ان کے دماغ میں وہ یہ ہے کہ ان کی سیٹ میں آئی جائے صرف اور صرف اس وجہ سے ٹیم نے بننے دے رہی ہے ورنہ جب آپ جیسے آپ نام لے رہے تھے آپ نا وہ جو بھی پیلئر ہیں جن کو محقین اور نہیں شان مسود ہے شان مسود کو تو تینوں فورمیٹ میں ان کو ڈال دینے چاہیے مردہ وہ تو اسے اچھا وہ کہہ رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ہر نمبر میں کھیلیں گے تیار ہوں میں نے انٹرویوں کا دیکھ سنا جب ایک پیلئر کہہ رہا ہے میں کھیل کرتا ہوں یار تو آپ چانس دے کے دیکھ لیں آپ اس کو اگر وہ اگر آپ اس کو ابھی جیسے یہ نیدر لینڈ گئے اس کو لیا کے منٹر آرڈر میں کھلا دیتے اگر پرفارم کر دیتا تو یار میں آپ در خوف ہے نا ابھی بھی در خوف ہے میں آپ کو بتاؤں دیکھیں کہ اس کے آنے سے رن کرنے سے دوسری کی جگہ ختم نہ ہو جائے آپ کرتے ہیں نا آپ کسی سے بھی پوچھ لیں آپ کہ شان مسود حیدر علی افتخار عاصف علی سمجھے نا انس اور یہ محمد حاضر انس سب سے بہترین پلیئر ہیں وہ آپ اٹھا کر ریکار اگر یہ کون سے یہ کون لوگ ہیں یار جو یہ بیلٹ کے فیصلے کر رہے ہیں اور پاکستانی ٹیم کو تباہ کر رہے ہیں میں تو حرام ہوں یار میں کہتا ہوں اس کے اوپر سب کو جو نا آواز آکھ بہترین کچھ دیر پہلے اب جمیل صاحب لیگ کے حوالے سے جونیر لیگ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور فائدہ کی بات کر رہے تھے نوجوان کرکٹرز کو تو ضرور فائدہ ہوگا اس سے ٹی ٹوینٹی لیگ سے کہ بیس لاکھ روپے انہیں ملیں گے تو سمجھتے ہیں یہ تو ایک کے اچھا زائنے نوجوان کرکٹرز کی لیے مجھتے ہیں یار نے کہ میرا کریٹریہ پیسہ نہیں پیسہ ضرور ضرور ہے پیسہ ضرور ہے لوگ جب دے پارٹمنٹ بنے تو یہ فائدے والی چیز تو ہو رہی ہے نا سر جب پیسہ پیسہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے آپ یاد رکھی یہ اس سے دفعہ پیسے کو سامنے رکھے ہیں کہ سوچیں کہ پیسے کبھی بھی پیسہ نہیں بنے گا میں آپ کو آج لکھ کے دے رہا ہوں جب پلیئر بنے نا تو شاید آفریدین نے نیروبی کے اندر جا کے ورلڈ ریکارڈ خائم کیا نا بعد میں کیا ہوا کہ وہ تیم کا بنے اور آج اللہ تعالیٰ نے کتنی حزت دیے تو یہ پیسہ کیا ہے ہر چیز پیچھے بھاگ رہی ہے تو یہ سب چیزیں جو نا دیکھیں میں آپ کی چکراؤں جب پلیئر کو یہ پتہ ہوگا نا یہ سو پلیئر آپ کے ہیں سو پلیئر انڈر نائنٹین کے سو پلیئر جو آپ نے دیئے ہیں یہ سو پلیئر پورے سال اسی لیگ کا انتظار کریں گے ان کی توجہ 3 ڈے فلان کرکیٹ فلان کے ان کو اسے ان کی توجہ اس چیز پر یعنی کہ ہم اب ٹیسٹ کرکیٹ سے بہت زیادہ دور ہو جائیں گے کوئی ہمیں ڈومیسٹک سے ٹیسٹ پلیئر نکلتا ہوں آپ کو پلیئر ریسی نہیں ملنے یار آپ کا کھوکلت من تو نظر آگیا نا کہ اگر آپ کے ڈومیسٹک میں پلیئر ہوتے ہیں تو آپ ابھی آپ جو نا گھما پھر آ کے جا نا وہ حسین طلط کو لے آئیں گے یہ والے کام اب جو رہے گئے نا دو چار ان کو گھما کے لئے ہاری سویل کو لے آئیں گے کیونکہ ان کے پاس ڈومیسٹک کے اندر وہ کرکٹر ہے اور جو اچھے پلیئر ہیں نا ان کو یہ لیتے نہیں ہیں کہ یہ آئیں گے تو جو نا ہماری جو نا لابی کے لوگ نہیں ہیں ہماری جگہ بھئی سعود شکیل کو سعود شکیل جس دن ٹیم میں آئے گا آپ لکھ لیجئے وہ ایسی جگہ بنائے گا دس سال کھلے گا اور یہ تو یہ تو ہی اچھی فارم کے اندر یار ایک بار ہوتا ہو ونڈے میں اگر ہم دیکھیں تو سعود شکیل شاہن مسود کے ساتھ اگر ذاتی نہ ہو تو پاکستانی ٹیم کو فادہ ہوتا دکھائی دے گا سپراس کو بھی کھلانا چاہیے ان کو ونڈے کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں جب ہم گھما پھرا کے آپ آپ جو ہے نا چھتیس سال کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈومنسٹک کے اندر ہر سال آپ خورا منظور کی بات کرتے تھے نا آپ یقین کریں اس کی پرفارمنس لا جواب ہے مطلب کون سے ایسا وہ ہے کہ بھئی آپ جو ہے نا اس کو مطلب نہ اس میں رکھتے ہیں نا اس سے کانٹیکٹ نہ کچھ بھی کسی کانٹیکٹ میں نہیں کسی ایک لڑکا تھا نوید یاسین بہت چودہ سورہ اس نے ایک سیزن میں کیے اس کو کیوں کہ وہ ان کی لابکنٹ نہیں کھلایا اس کو بہت سارے نام ہیں بہت سارے نام ہیں بہت سارے کرکٹرز ہیں جن کے ساتھ ذاتی ہوتے بھی دکھائی دے رہے جمیل صاحب پرگرام میں ٹائم کم ہے جمیل حمد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کلاری ترقی کرتے رہے اور پاکستان کا سب سلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے محضبان شہزادہ مہین کے اجازت دیں پاکستان زندہ باد